احس سرکار جھاکیوں کو لے کر کافی تیاریاں کی گئی ہیں اور یہ انیمیشن جھاکیاں بال کانڈ ایودیا کانڈ اور کشکندہ کانڈ پر بنائی گئی ہیں رائے بریلی میں زمینی بیوات کو لے کر کئی دبنگوں نے کھیت پر لوگ پر لاٹھی و کلہالی سے جان لے وہ حملہ کر دیا اور حملے میں ایک پریوار کے چار لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جس کے بعد اسثانی لوگوں کی سوچنا پر گھائلوں کو آنان فانان میں سی ایسی اسپتال میں مہراج گنج لائے گیا وہیں حملہ کا دبنگ موقع سے فرار ہو گئے ہیں ہم نے ایک بیغا جمین لیا تھا اور اس جمین میں ہم نے ایک لوگ اور اس میں حصہ دار تھے پانچ بسوا گئے تو ہم نے اس میں پانچ بسوا ان کو دے دیا باقی ہم اپنے جمین پر جو ہے آس سرسو وہ آنے جا رہے تھے تو اسی لوگ جو ہے رام سجیون ان کے پتر اور کئی گنڈے بلائے تھے نلکو تھے اس میں ہم نے ایک جمین لیا ہے اس میں وہ جوارد جسی کبجہ کر رہے تھے وہ سی کو ہمانا کھنے گئے تھے وہ سی کو سمارک بیٹھ رہے تھے اٹھارہ سے بیٹھ لوگ رہے اسلاح سے سہیت رہے اور اسلاح لہراتے ہوئے پائیجنگ بھی کیا اور لاٹھی دنڈوں سے ہم سب کو مالا ہم لوگ کھیل دیئے تھے ایک لوگ اور پانچ بھی گئے سوارس بھی سوارنے تھے ہم لوگ گئے تھے سلطانپور میں پیما مو گاؤں میں آ چار بچوں کی ندی میں دوبنے سے موت ہو گئی آپ کو پتا دیں کہ ایک بچی کی تلاش ابھی جاری ہے گھٹنا اس سمیہ ہوئی ہے جب یہ بچیاں ندی میں نہا آ رہی تھی وہیں گھٹنا کے بعد پورے گاؤں میں کوہرہ مچ گیا خبر علیگر سے جہاں گھر میں سو رہی بچیوں کو ساپ نے کٹ لیا جس کے بعد آنان فانان میں علاج کے لیے بچی کو اسپتال لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران ہی بچی کی موت ہو گئی جس کے بعد پولیس نے بچی کے شف کو لے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں اس گھٹنا سے پریجنوں میں ہر کم مچ گیا ساپ نے کٹ لیا کب بودھ کے رات میں رات میں موکے بھی موت ہو گئی تھی دینے میڈی کن اپچار کے دوران موت ہو گئی کب کی گھٹنا ہے بودھ کے رات میں 11 بجے کا فلال اتر پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی 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 موسیقی